الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جس سبق پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے چین آپ کو پتہ ہے کہ چین ہمارا عظیم دوست بھی ہے ہمارا ہمسایہ بھی ہے چین برے عظم ایشیا میں ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے پیپل ریپبلک آف چائنہ اس کا سرکاری نام ہے اور یہ چین کا جھنٹا ہے چین یکم اکتوبر 1949 کو موزے تنگ کی زیر قیادت آزاد ہوا عمر کے مامو پانچ سال بعد چین سے پاکستان واپس آئے تھے عمر اپنے نانا کے ساتھ مامو کو لاہور کے ہوائی اڈے سے لینے گیا عمر کو چین کے بارے میں بہت تجسس ہو رہا تھا عمر اور مامو گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ وہ بولا مامو چین پاکستان سے کتنا دور ہے مامو بیٹا ویسے تو چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ہوائی جہاز سے وہاں پہنچنے میں سات گھنٹے لگتے ہیں بیجنگ جو ہے وہ چین کا دار الحکومت ہے عمر مامو بیجنگ کیسا ہے ہم ہی بتا رہی تھیں کہ وہاں کوئی اردو نہیں بولتا مامو ہاں بیٹا چینی اپنی مخصوص اور قدیم زبان بولتے ہیں جو انہوں نے خود اجاد کی ہے جیسا کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نی ہاؤ عمر مامو مجھے چین کے بارے میں کچھ اور بتائیں مامو چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے پچھلے پچاس سالوں میں چین نے بہت ترقی کی ہے وہاں کے لوگ بہت ملتی ہیں چین میں بہت سے کارخانے ہیں وہاں لوگ دن رات محنت کرتے ہیں ان کی محنت سے بنی ہوئی چیزیں دنیا بھر میں بیچی جاتی ہیں نانا لوگ گھر آ گیا باقی باتیں اندر چال کر کرنا عمر گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف بھاگا اور امی کو بلند آواز میں بولا نی ہاؤ اب یہ کچھ ارکان ہے آپ نے ان کو ملا کر ان کے الفاظ بنانے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کاپی پینسل لیں ان کو الفاظ کی شکل میں لکھیں اور پھر اس کا جواب دیکھیں تو یہ بن گیا پاکستان تجسس بیٹ گھنٹے اور ہمسایا اب آپ ان میں سے درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں چین سے کون آیا تھا عمر رانہ کے ساتھ کہاں گیا تھا لاری اڈا رویلوی سٹیشن یا ہوای اڈا اب آپ کو پتا ہے کہ چین سے کون آیا تھا عمر کے مامو آئے تھے شاباش تو ہم مامو کے گرد دائرہ لگائیں گے اور چین کس کہاں سے آئے تھے لینے کے لیے اگلا سوال ہے کہ چین کے کون سے شہر سے آئے تھے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اس کے گرد دائرہ لگائیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں بیجنگ سے آئے تھے مامو اور چینی جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نی ہاؤ اب یہ آپ کے سامنے ڈبے میں حروف تحجی ہیں آپ نے ان میں سے الفاظ کو ڈھونکر ان کے گرد دائرہ بنانا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ان کے گرد دائرہ لگائیں پھر جواب چیک کریں تو آپ نے یہ دیکھا ایجاد ملک شہر جہاز اور اردو اگلا سوال ہے چین کے لوگوں کی اچھی عادت بتائیں اس کہانی میں چین کے لوگوں کی اچھی عادت کیا بتائیے کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں تو محنت میں یہ عظمت ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے نام لکھیں اب آپ نے پاکستان کا نقشہ بنائیں تو آپ کو افغانستان ایران انڈیا مشرق میں مغرب میں افغانستان چین شمال میں اور جنوب میں ایران انسان کی بنائی سب سے لمبی دیوار جو اس دا سے بھی نظر آتی ہے وہ دیوار چین ہے جو چین میں واقعہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ریل نیٹورک بھی چین میں اور ہائی سپی ٹرین ایک گھنٹے میں تین سو پچاس کلومیٹر فیصلہ تیہ کرتی ہے تو پیارے چاہتے ہیں ہم دنیا میں اپنا نام بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی محنت کو اپنا شعر بنا لینا چاہیے آئیں آج سے اید کریں کہ ہم محنت سے پڑھیں گے محنت سے اپنے کارخانوں میں جگہوں پہ کام کریں گے پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر